جمو کشمی کے کلگام سے آ رہی ہے کلگام کے ریڈونی پائن میں مٹھ بھیڑ آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کی بیچ مٹھ بھیڑ سرکشہ بلوں نے علاقے کو گھیڑا اس وقت آج کا ایجنڈا میں پہلی خبر پہلی خبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جمو کشمی کے کلگام سے ایک اہم خبر ہے کلگام کے ریڈونی پائن میں مٹھ بھیڑ آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کی بیچ مٹھ بھیڑ سرکشاہ بلوں نے علاقے کو گھیرا خبرک مطابق کل دیر شام گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا اس کے بعد سے ہی پورے علاقے کو گھیر دیا گیا ہے مانا یہ جارہا ہے کہ ایک یا دو آتنگ کی اس علاقے میں موجود ہو سکتے ہیں کلگام سے بڑی خبر ہے کلگام کے ریڈونی پائن میں منبھیڑ آتنگ کیوں اور سرکشاہ بلوں کے بیٹ منبھیڑ سرکشاہ بلوں نے علاقے کو گھیرا اس وقت ہم موجود ہیں ریڈوینی پائن کلگام علاقے میں اور یہاں کل شام سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ اس علاقے میں ملٹن چھپے ہوئے ہیں اور اس کے فوراں بعد یہاں ایک محاصرہ کیا گیا اور یہ محاصرہ جو ہے ایک انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور یہاں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ ایک سے دو ملٹن چھپے ہوئے ہیں اور ریاستی پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی جانکاری دی کہ ایک انکاؤنٹر یہاں ریڈوینی پائن کلگام علاقے میں شروع ہو گیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے حالانکہ کل شام فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو بعد میں تھم گیا فائرنگ جو ہے اس کا سلسلہ تھم گیا ہے لیکن یہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے اس پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور محاصرہ جو ہیں اس کا دائرہ وسیق کیا گیا ہے کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہوگا اندر کتنے ملٹن چھپے ہوئے ہیں لیکن جیسا کی کلگام پولیس آر آر اور سی آر پی اپ اس آپریشن کا حصہ ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے سیکیورٹی فورسز نے پوری طرح سے اپنی تحویل میں لیا ہے اور آپریشن ابھی بھی بدستور جاری ہے زہور رزوی نیوز ایٹی نیٹ ورک ریڈوینی پاہین کلگام اور ہم سیدھے رکھ کریں گے اپنے رپورٹر زہور کا جو اس وقت ہمیں اپڈیٹ دیں گے زہور کیا اپڈیٹ ہے اس وقت بلکل وصال اس وقت ہم جو ہے گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہیں یہاں ریڈوینی پاہین کلگام علاقے میں جہاں پہ کل شام جو ہے سیکیورٹی فورسز وہ اطلاع ملی تھی اس علاقے میں ملٹن چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد محاصرہ ہوا فائرنگ کے تبادلہ ہوا اور یہ انکاؤنٹر جو ہے ابھی بھی جاری ہے کیمرمن سے ایک بار پھر میں کہوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ پورا علاقہ ہے اس کو جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اپنے محاصرے میں لیا ہے اور ابھی بھی جو سرچ آپریشن ہے وہ بدستور جاری ہے اور وسال میں آپ کو بتاؤں کی کل شام کیونکہ فائرنگ کے تبادلہ ہوا یہ سلسلہ تھم گیا اور ابھی بھی یہ سرچ آپریشن جاری ہے اور شبہ ہے کہ اندر ملٹن چھپے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے یہ سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے حالانکہ فائرنگ کا تبادلہ کل شام ہی تھم گیا تھا اور انپوٹ ہے ابھی سیکیورٹی فورسز کو کہ اندر ملٹن چھپے ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کورن جو ہے اس کو مزید وسیع کیا گیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا دائرہ جو ہے کتنا وسیع کیا گیا ہے اور جگہ جگہ پہ سیکیورٹی فورسز تائی نہ آتے اسے پورے علاقے میں اور یہاں پہ ناکے بٹھائے گئے ہیں اور اگر ہم کلگام پولیس کی بات کرے فوج کی بات کرے یا پھر سی آر پی آف کی ٹکڑیوں کی بات کرے تو کئی جگہ پہ تائینات ہیں ناکے لگا گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے علاقے کو جو ہیں سینٹائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کل شام یہ انکاؤنٹر شروع ہوا یہ ابھی بھی بدستور جاری ہے اور ابھی کال آف نہیں کیا گیا ہے اس انکاؤنٹر کو اور ہم آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ اپتدائی مرحلے میں ریاستی پولیس نے اپنے ٹویٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ انکاؤنٹر جو ہیں ریڈوینی پائن علاقے میں شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بھی کہنا کب لے وقت ہوگا لیکن سیکیورٹی فورسز جو ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اگر کوئی ملٹینڈ اندر چھپا ہے تو اس کو نیوٹلائز کرنے کی کوشش کی جائے اور مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کافی انتہائی حساس علاقہ ہے پہلے سے ہی ماضی میں بھی کافی جو ہیں اس علاقے میں انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ حساسیت کے مد نظر جو ہیں سیکیورٹی فورسز کافی سترک ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی جانو مال یہ سویلین جانو مال کا جو ہیں نقصان نہ ہو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وقت وقت پہ یہاں پہ سیکیورٹی گاریاں بھی جو ہیں وہ ان کی مومنٹ بھی نظر آ رہی ہیں اور جو ٹکڑیاں ہیں جو یہاں تائنات کی گئی ہیں ان کی مومنٹ بھی جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہے میں آپ کو کیمرومنٹ سے میں کہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کا کڑا پہ رہا ہے پورے علاقے میں اور اس پورے علاقے کو جو ہیں اس کی گیرہ بندی کی گئی ہے مثال یہ جو انکاؤنٹر ہے کل شام شروع ہوا اور ابھی بھی اس کو کال آف نہیں کیا گیا ہے اور حالانکہ فائرنگ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو فائرنگ کے تبدلہ کر شام بھی بند ہو گیا تھا ابھی لیکن انپوٹ ہے سرچ آپریشن جاری ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو یہاں سیولین اور کافی گنجان آبادی ہے گنجان آبادی ہونے کے پیش نظر جو ہیں سیکیورٹی فورسز کافی سہیم برت رہی ہے اور سترک ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیولین آبادی میں کسی بھی آپریشن کو انجام دینا یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے اور ایسے میں سیکیورٹی فورسز کو کافی چیزوں کو جو ہیں وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس آپریشن کو بڑے احتیاط سے انجام دیا جا رہا ہے مثال کل شام یہ آپریشن شروع ہو گیا ہے ابھی بھی کال آف نہیں کیا گیا ہے اور فائرنگ کا تبادلہ بھی بند ہے لیکن ابھی بھی انپوٹ ہے ابھی بھی سیکیورٹی فورسز کو یہ شبہ ہے کہ اس علاقے میں ملٹنٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے جو یہاں مقامی آبادی ہے جتنے بھی یہاں کے رہائشی ہیں اور وہ جو ہیں ان کی تلاشی لی جا رہی ہے پورے علاقے میں جو ہیں ناکہ بندی کی گئی ہے اور یہاں جو ہیں آنے جانے والے پر نظر رکھی جا رہی ہے اور مومنٹ کو رسٹک کیا گیا ہے سیولین مومنٹ کو رسٹک کیا گیا ہے اور باہر سے جو بھی نیجی گاڑیاں ہیں جو ٹرائفک ہے اس کو روک دیا گیا ہے اس علاقے کی بات کریں تو اس علاقے میں ابھی بھی سیکیورٹی فورسز تائینات ہیں اور یہاں ابھی انکاؤنٹر کال آف نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ پورا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹاپوگرافی جیوگرافی ہے اس علاقے کی گنجان آبادی ہے اور یہ لولائن ایریا ہے جو جلالہ کلگام کا اور مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اس آپریشن کو احتیاط جو ہے احتیاط اس میں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آپریشن انجام دیا جائے اس کو بڑے احتیاط سے انجام دیا جائے تاکہ کسی بھی سیویل جانی دکستان جو ہیں وہ نہ ہو اس کا اطلاف نہ ہو اور ابھی یہ جو ہے آپریشن کال آف نہیں کیا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اور جو فوج اور پولیس اور سی آر پی اف کے بڑے آفیس ران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی نیگرانی میں جو یہ آپریشن جو ہیں یہ انجام دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو پتائے یہ جو ہیں آپریشن ابھی جو ہیں ابھی اپن ہے اور یہ آپ بازابطہ طور دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہیں انہیں تائینات کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے سیویلینز کی اس کو ریشٹ کیا جائے اور آپریشن اگر یہ اینڈ ہوتا ہے تو اس میں کسی سیویلینز کا نقصان جو ہیں وہ نہ ہو زہود میرا سوال یہ ہے کہ آخری بار آخری بار جو گولیوں کا تبادلہ ہوا تو وہ کل کل شاید دیل شام ہوا تھا ہمیں درہا اس پر کنفرم کر دیں اور کیا آج صبح سے گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے مثالکہ شام جو ہے انیشلی فائرنگ ہوئی تھی اور جیسا کی مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انیشلی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اچھے سے ہوا لیکن اس کے بعد جو ہیں یہ فائرنگ کا تبادلہ بند ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ اندر militant چھپے ہو سکتے ہیں سیکیورٹی پورسز کو یہی شباہ ہے کہ شاید وہاں سے فائرنگ نہیں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سرچ آپریشن جاری ہے اور کل شام سے ابھی تک جیسا کی ابھی آج بجے سے زائد ہوا چاہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپریشن جاری ہے سرچ آپریشن جاری ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اگر اندر militant چھپے ہوئے ہیں